آزم سواتی صاحب آپ اور آپ کی زوجہ جو ہماری ماں کی طرح ہے ہر محبے وطن پاکستانی تاڑے کولو تے تاڑی زوجہ کولو بالخصوص ماں سانو معاف کر دے سانو معاف کر دے ماں جس عذیت اور کرب میں آپ مختل ہیں جس عذیت اور کرب میں آپ یہ ملک چھوڑ کے گئی ہیں صرف ہم معافی مانگتے ہیں اور الفاظ نہیں ہے کوئی تجویز نہیں میں دے رہا اپنی ماں کو معاف کر دے ہی ماں سانو تیری سسکیاں دی وجہ تو اللہ نراض نو ہو جائے اے نو ہو جائے کہ اللہ نراض ہو جائے گیم کدھرے دی کدھرے چلی جائے ماں سانو معاف کر دے ہاں تو جو اور کے ماں میں تیرے کولو معافی مانگ رہا آپ میرے سامنے ہوتی میں آپ کی قدم بوسی کر کے ہر بہتن پاکستانی کی طرح سے بلکہ ہر پاکستانی کی طرح سے میں آپ کی قدم بوسی کر کے آپ سے معافی مانگ لیتا ہمیں معاف کر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویئرز ویئرز آزم سواتی صاحب اور ان کی زوجہ یعنی ان کی بیوی جو میاں بیوی کا مقدس رشتہ ہوتا ہے جو اس مقدس رشتے کے تقاضے ہوتے ہیں جو اس رشتے میں پاکیزگی ہوتی ہے ان سب کو پامال کرتے ہوئے جو ان کی نیجی ویڈیو بنائی گئی اور اس ویڈیو کو ڈارک ویپ پر بھی اپلوڈ کر دیا گیا اور ان کی بیٹی اور زوجہ کو وہ ویڈیو جو بھیجی گئی اس پر میں یہ کہوں گا کہ آج ایک غیرتبند ماں آج ایک تحجت گزار بیوی آج ایک باپردہ بیٹی آج ایک پاکیزہ بہن پہلے تو گھر سے باہر محفوظ نہیں تھی آج وہ اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہے آج وہ اپنے ہزبن کے ساتھ محفوظ نہیں ہے اور وہ مرد جن کی ساری عمر کی کمائی عزت کمانا ہوتا ہے گھر کی چار دواری کا تقدس پا ماننا ہو اس پر وہ اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں آج وہ برد بھی اور بالخصوص آزم سواتی صاحب کی جو قفیت ہے جس قرب میں وہ مبتلہ ہے جس عذیت میں وہ مبتلہ ہے جس طرح وہ رو رو کے سسکیاں لے لے کے اپنی لاچارگی کا اظہار کر رہے تھے اس پر میں یہی کہوں گا کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے یا اللہ اس جرم کی سزا ہمیں نہ دے آزم سواتی صاحب میں خاک سار اور ہر پاکستانی ہر غیرتمند پاکستانی ہر محبے وطن پاکستانی ہر جو پاکستانی جو اپنی ماں بہن بیٹی اور زوجہ کی عزت چاہتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ کوئی شخص ان پر میلی نظر سے نہ دیکھے جس طرح آپ کی زوجہ سے اور آپ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہمارے پاس الفاظ نہیں سوائے ہاتھ جور کے آپ سے معافی مانتے ہیں آپ ہمیں معاف کر دے آپ ہر محبے وطن پاکستانی کو معاف کر دے کیونکہ آپ جس تکلیف میں ہیں جس طرح میں ہیں ابھی واپسی پہ میں آپ ڈرائیونگ کر رہا تھا میں آپ کی ویڈیو سن رہا تھا جس طرح آپ سسکیاں لے لے کے روئے ہیں جس طرح آپ نے بتایا کہ میری بیٹی نے مجھے جو پیغام دیا میری زوجہ وہ بات آگے کنوے نہ کر سکی اور وہ زوجہ جو سونہ سار کی عمر میں جن سے آپ نے شادی کی جو ایک تحجت گزار ہے جو پاکیزہ عورت ہے اور آپ نے بھی بتایا کہ میں تو نو سے لے کے رات نو بجے سو جاتا اور صبح ساڑھے تین بجے جس طرح آپ اپنی بیٹی کو اپنی پاکیزگی کی گواہی دے رہے تھے جب آپ کی بیٹی نے کہا کہ بابا یہ کسی اور کے ساتھ نہیں یہ ماما اور بابا کو بیتوکیر کیا گیا تو خدا کی قسم جب یہ بیٹی کہتی ہے کہ میرا باپ بیتوکیر ہو گیا میری ماں بیتوکیر ہو گئی تو ایک غیردمند شخص مر جاتا ہے ہم آپ سے معافی مانگتے اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں میرے ایساسات ہی مک گئے ہیں جس شخص کو پتہ نا میرا لباس میری بیوی ہے وہ شخص اس معاشرے میں اللہ کی رحمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اس پر اتنا کرم ہے کیونکہ اس کی گندی اور غلیز نظروں سے لوگوں کی ماں بہنیں بیٹیاں بچتی ہیں آزم سواتی اور ان کی فیملی جس قرب میں مبتل ہیں اس تکلیف کو میرے نہیں کیا جا سکتا ایک شریف اور غیردمند انسان کی کیا کمائی ہے وہ کہتا ہے کوئی میری ماں کی طرف نہ دیکھے کوئی میری بہن کی طرف نہ دیکھے کوئی میری زوجہ کی طرف نہ دیکھے کوئی میری بھتیجی کی طرف میری پوتی کی طرف میری نواسی کی طرف میری بھانچی کی طرف نہ دیکھے وہ خدا کی قسم ایسے ایسے غیردمند لوگ آج بھی دھرتی میں موجود ہے وہ کہندے نے ملے دیاں شہر دیاں پندہ دیاں ماما پیناتیاں بھتیجیاں پتیجے پوتیاں پوتے نواسے نواسی ہے ساڑھی غیرد نے ساڑھا ماں نے کوئی نوان تکھے نہ اس کے لیے وہ ساری عمر جدو جہد کرتا ہے دھوب اور چھاؤں میں سخت ترین موسم میں وہ باہر نکرتا ہے تاکہ میری ماں بہن بیٹی غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر باہر نہ آجائے کیونکہ غربت کفر کے پاس لے جاتی ہے اور جب ساری عمر کی کمائی کو اس طرح بے توکیر کر دیا جائے میاں بیوی کا مقدس رشتہ میاں بیوی کی پرائیویسی جس کو اللہ کہتا ہے تم ایک دوسرے کا لباس ہو تم ایک دوسرے کا لباس ہو تم ایک دوسرے کی حیاء کو پروموٹ کرتے ہو ایک دوسرے کو بے حیاءی سے بچاتے ہو اس رشتے کی ویڈیو بن جانا اور ایک بزرگ کا پٹنا ایک عورت کا سسکیاں لے 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 ملک چھوڑنا مجھے ڈر ہے کہ خدا کی طرف سے ایسی نراز گی نہ ہو جائے کہ ہم لوگ کسی کو مود کھانے کے قابل نہ رہے خدا نراز نہ ہم سے ہو جائے وہ کہندہ میں تجد گزارے گا وہ کہندہ میری بٹی تجد گزارے گی وہ کہندہ یار میں نے اپنی بٹی دے لاوہ کتی کسی دے نیرے نہیں کیا آپ کی کسی سے بھی پولیٹیکل ڈیفرینسیز ہو میں سپو کہہ رہا ہوں تمام پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں آپ کی کسی سے پولیٹیکل ڈیفرینسیز ہو آپ کی ایڈیولوجی ڈیفرینسیز سٹیڈنگ کیا جو کچھ کیا اس کے خلاف کاروئی کریں لیکن میاں بیوی کے مقدس رشتوں کو جن کے پوتے پوتی ہیں میں کہتو پوتے پوتی ہیں میں آؤ اس رشتے کا اس رشتے کا پاس کر لیں میں ہاتھ جو اس رشتے کا پاس کر لیں اے بڑا مقدس رشتہ ہے گا یہ بڑی پینفل تکلیف ہے آخر میں اتنا کہوں گا کہ یا اللہ تو یہ تیرے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قرب سے اس عزیز سے نکلنے میں مدد فرماؤ اور پھر آخیر میں حاج جو اور کے ان سے معافی مانگ سکتے ہیں اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے کچھ موقع ہوتے ہیں یا نہ کوئی سجیشن دے سکتے ہیں نہ کوئی تجاویز دے سکتے ہیں ماہ سنو معاف کر دے بزرگوں سنو معاف کر دو بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا اللہ اپنے عبیب علیہ السلام کے ساتھ ہم سب کے لئے سانیہ پیدا کریں اگلے پرگرام تک اپنے ہوسٹ محمد ڈاکٹر بلالشفی کو اجازت دیجئے اللہ نگے بات